موسیقی 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 ایک ملین کوپیز نو جوانا واستی اصل دے بیجی نو جوان یعنی جوان جذبے محسوسات اور احساسات دے ہوتے لکھی گئی تو یقیناً نو جوانا نو پسند کیتے ہوگی میں پنجی چھپی سالدہ سا ہوں تو میں نے بہت اچھا لگتا چی نو جوان اپنا وہ تو میں انہا انہا مزا نہیں لندہ سا جو ادھا میں فورٹی کراس کیتا ہوں تو میں بڑا مزا لندہ اچھا یعنی فورٹی کراس ایک بڑا اچھا چھپر ہے یعنی کہ ساٹھ سال دا بھی بندہ ہو پہتے فورٹی کراس ہی کہا ساٹھ دن ہی لیکن فورٹی کراس آئی یعنی کہ فیفٹی نائن کر لو جو بردی ہے جو مرضی جو مرضی سخاوت ناز تاہر انجم تارک ٹیڈی سردار کمال اے لوک او فنکار نے جنہاں نے تو اڈینال کام کیتا سیاسی تھے تھر جی میں تمہیں سچی گلدہ سانس جی چلو اس طرح کرو اچھا او تو انہوں جو تو جگت کر دے سی تو سی وی کی سیٹھا ہے مو دا جواب دے سی او کس طرح حوصلہ اندہ سے کہ یار میں جواب دیتا دینا دے پھر گو دینا میں تمہیں سچی گلدہ سانس جنہیں بڑے لوگ نے کلم دا آدمی ہیں جنہیں لوگ نے کلم دا اور کلم تو جڑے بندے دا بڑا ہی احترام کر دیں میرنال ہمیشہ انہوں نے اپنا ہاتھ جنہوں پنجابی جنہوں نے بڑا ہی ہولا رکھیا ہے اور سچی گلہ ہے کہ انہوں نے کون جواب دے سی جی میں ایسے لیے کہہ رہا ہے نا کہ تسی کلم دے آدمی سی تسی کلم دے آدمی سی اور وہ فلم دے آدمی سی سٹی دے آدمی سی ایک کمبینیشن نہیں سی سمجھا رہا ہے جب تسی سانو بڑے سے طریقے نہ سمجھا رہا ہے پنجابی شاعری بھی کیتی تسی یا اردو ہی کیتی پنجابی میں اس طرح کیتی کہ اردو دیا کوئی نظمہ نے میری ہے نظم سی لیڈی اصرار نے گئی گئی سی عشق خواب میں عشق کتاب میں وہ دا بہت سارا جب جڑی ساڑی رہتے لے پنجاب میں وہ دا کافی سے کرے پر الگ تو بہت زیادہ میں نہیں کیتی اے دسو کہ اردو تسی جنہی شاعری کیتی تین کتاب میں مہدے علاوہ بھی میں نو پتا ہے کہ توڑا کوئی اشاعت نہیں کلام ہوئے اور بھی توڑے کل محفوظ ہیں کیڑی چیز کوئی اچھی نظم کوئی اچھی غزل کوئی جڑی تسی سمجھ دیو کہ توانو بہت اچھی لگی جیتے توانو بہت داد ملے یہ اگر تسی سنا دے ہو تو ساڑے ناظرین واسطے میرا خیال ہے دیکھو جڑی یہ توڑیاں نظمان ہیں نا یہ توڑیاں محبوب آوازی طرح ہوندی ہیں جس طرح مشوق ہوندی ہیں نا ساری سونیاں بھی ہوندی ہیں اور ساری شاندار بھی ہوندی ہیں تے اپنا تسی اے نہیں کہہ سکتے کہ کیڑی جڑی ہے وہ بہتر ہے چونکہ تسی انہوں نے نراز بھی نہیں کرتے لیکن کچھ نظمہ ایسیہ نے ویسا دیکھ نظم جڑی آخری دنیں بہت ہٹ ہوئی میں نے بڑے خوشی ہوندی کہ امون میری جڑی رومانٹک نظمہ نے وہ زیادہ محبت دیاں جڑیہ نے وہ زیادہ مقبول ہوندی ہیں اے نظم جڑی ہے جس طرح مرد و زندی محبت دے گی مرد و روڑ دی او دے بارچ تے نہیں ہے ہے تے محبت دے بارچ پر اوورال جڑا بندہ بندہ نے محبت کردہ ہے انسان انسان نے محبت کردہ ہے او دے بیس کردی ہے جی جی سناو سار میں شائر ہوں تو اکثر بلکہ دیکھو ربیلو والدہ مہینہ اے گا ہے اے نظم جڑی ہے 85% 90% یہ بنیادی طورت ناتیہ نظم ہے یعنی کہ عشق چھے تصوف چھے روحانی ہے چھے گجی ہوئی میں لیکن کل تسی بلکہ ٹھیک کیا ہے یہ دیریکٹ نات نہیں ہے لیکن نات دے سیرت دے جڑا سفر ہے نا سیرت دے واقعات تو یہ نظم بیسیکلی توڑی تھنکیں گے تو اسی کندر نو لے جائے جی جی اٹھو نکلی اگر تو اسی سیرت پڑی ہے کسے نے سر تو انہوں نے اس نظم دے مخلی مصریاں دے ویچ سیرت دے جڑے واقعات نے ماشاءاللہ اہت بڑا زبردست ہو گئے میں شائر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اس حسین اصرار کے بارے ان حسین اصرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے جی جی بے شک یہ پیالہ جڑا ایک سی ہستیاں چار سن کسے نے بھی نہیں پیتا تھا کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے بھاور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت ہے میرے آقا نے فرمایا کسی راج جو روڑا ہٹا دیں دے ہو جی میں سمجھ پا رہا ہے کسی بھاور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت ہے وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی فرمایا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے پرانوں مسکر آ کے بیکھنا جڑا ہے وہ بھی صدقہ ہے کسی کے واسطے ننی سے قربانی محبت ہے وہ دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر حسین آنا زبردستی ہی مسکر محبت ہے عبادت ہے پنجابی جنرل کے اور کچھ نہیں کر سکتے بلکل ٹھیک محبت ہے عبادت ہے کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت ہے کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے عبادت ہے کہیں بارش میں سہمیں بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے عبادت ہے کوئی چڑیا اور بیلا جی دیکھنا تو یہ ہے تک سارے نہیں کیتا ہوں کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے ناظرین کیا بات کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے عبادت ہے کسی سہرہ میں اپنے نام کا پودا لگانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی کے درد سہلانا کسی روتے ہوئے کہ جی کو بہلانا محبت ہے کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے محبت ہے عبادت ہے محبت ہے آج سر انہیں سٹیج دے فلم دے ٹی وی دے ادا کرنے تو اڈینال کام کیتا تو انہوں پسند کڑے کڑے ادا کرنے جنہیں انسپائریشن یعنی تو اسی انسپائر بہت ایکٹنگ تو ہوئے ہو یار البلہ جی مہد اندرسان ویسے دیکھو دو طرح میں کم کیتا ہے مثل میں پچھلے بھی بہت سارے پلیز لکھے نے نمان اجازت تو لے کے مہوی شہادت تو لے کے سباب پرویش تو لے کے وسیم عباسا سب نہیں میرے پلیز کم کیتا ہے اور اگین اونر فور می چونکہ بڑے بڑے لیجنڈز نے سارے سارے اس سے بھی احساس دی کر لے اور اس سارے کمال لوگ نے لیکن چونکہ خاص میرے خواہد دوڑا سوال جڑا ہے وہ ہے ساڑے جڑے سٹیج دے دو جی سٹیج دے دی بالکو اس سارے بڑے گنی لوگ ہیں مطلب سردار کمال صاحب جڑے نے ریتل دے ویچ اور پولیٹکس دے ویچ جتنا ڈیپ انہ دی نظر رہ گئی ہے وہ میرے خواہد شاید دوسری سخاوت دا جڑا فلو ہے اور نظر میں گلے کے دو میں ہمسائے ہیں میری گڑی جو تھے فیصلہ بان میرا تعلق ہے مائد جو گئے سخاوت ہے نا سردار صاحب میری گڑی جرے دے اور گجر نے ذات دے ریلی گجر ہے جی بلکل اسے طرح طاہران جو میں ہوں طاہران جمدی پاکستان پاکستان دی پاکستان دی پاکستان دی میرے خواہد شاید ہی کوئی دوسرا فنکار ہوئے جیڑا اتنا اچھا جملہ کہندہ طاہران جمدی ایکوالٹی ہے تاریخ ٹیڈی صاحب دا اپنا ایک سٹائل ہے سٹائل ہے نان سٹاپ بولی جائے تھے بندہ کہ وہ پیارا لگ دا ہے پھر اس طرح رکسانہ صاحبہ نے لیڈیز دے وچوں اتنا اچھا کم کوئی دوسرا شاید ہی کوئی فیمیل آرٹسٹ ہوگا ہے میں شاید ہی کے لئے ہے ہی نہیں اچھا سر اے دوسروں کے شاعری یقین انسپائریشن تے ہندی ہے کوئی ایک سامنے چیز نظر آندی ہندی ہے تو اڈی شاعری عشق نظر آندہ ہے ایک جوان جذبہ نظر آندہ ہے قربانی نظر آندی ہے تو اڈی شاعری دے وچ ایک زمین نظر آندہ ہے کہ جدے تے بندے دے مضبوطین اور پیر جڑے نے وہ جام جام بڑی تسری صحیح ہے نلیس تسری کیڑے شاعر کوڑوں تسری انسپائر آخر ایک آئیڈیل ہندہ ہے آئیڈیل کنوں تسری سمعی دے ہو دیکھو میں پنجابی دے وچ سچی گالہ ہے کہ میں بلے شاہ دا بھی آشق ہاں ٹھیک ہے بارش شاہ دا بھی آشق ہاں اپنا بابا فرید بھی میں بہت پسند ہیں میں سارے انہوں پڑھے ہیں سارا کم بھی گا ہے شوق بھی ہے کم بھی ہے پر سم ٹائم جیڑے موسم آندھے ہیں نا میاں محمد صاحب دا جڑا رتبہ ہے نا اور انہوں دا جو زندگی نو دیکھن دا جو انداز ایک ہے وہ باز وقت میں نو اس طرح اپنی گریپش لندہ کہ کئی کئی مہینے جڑے نے تو سمجھو کہ وہ صرف میاں محمد صاحب دی شائری دی شائری دی گو دی سر رکھ کے جڑے نے اس گالوں جے اجازت دی تھوڑا جگ کے بتا لیے کہ میاں محمد صاحب دی شائری مہر احمد علیہ دی بڑی پڑی ہے اصل جو انہوں دی شائری جو دوسرے شائری یا شائران چی فرق ای ہے کہ انہوں نے تشبیح جڑی دیتی ہے نا ایک مصرے نو دوسرے مصرے دنال جی تشبیحی شائری ہے نا نا دی ایسی شائری ایسی صرف میں نو نی نظر آمی میرا خیال سی کہ تسی صرف صحافی ہو اور خبر بچندے ہو لیکن تسی جو انیلیسز کیتا ہے سر اوہ لٹریچر دا بہترین انیلیسز ہے میاں محمد صاحب دی شائری دیتی ہے تینکیو بیری مز نیچا دی اشنائی گوڑوں فیض کسے نہ پائے پھر وہ آجندے نے زمین ہے یہ تشبیح ہے تو میں نو انہی خوشی ہوئی ہے تینکیو بیری مزیر کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ساں کہ تسی انہی باریکی دن تسی تجزیہ کرو گے اور اور دی بجا ہے کہ میاں محمد صاحب دی شائری دا بھی کما لے گا اور تاڑا بھی کما لے گا آجے سر تسی کافی دنہ تو یورپ دے دورے تے ہو مختلف ملکانچ بھی گئے شائری دیاں محفلہ پنجابی ہوئے یا اردو ہوئے ساڑی ہیں دو میں زبانہ اپنے ایک قومی زبانے تھے ایک مابولی زبان شائری دیاں محفلہ دے لوگ کا اندھا رجحان انہ کیوں نہیں اس طرف کیوں نہیں آن دے لوگ کتاب نال رشتہ کیوں ختم اندھا جا رہے ہیں اگم اللہ کی دیکھو شائری جڑائی نا وہ ایک ڈائنگ آرٹے کا اور لیکن اے میں سمجھنا ہوا کہ ایک طرح دائد دیبیٹیبل ہے کہ ڈائنگ آرٹ ہے یا نہیں ہے وہ دیب جائے کہ ساڑا خطہ ہے یہ دی بلڈ سکریم دے بیچ یہ دیاں رگاں یہ دیاں نسہ دے بیچ بھلے شاہ میاں محمد صاحب بابا فرید وارث شاہ یہ سارے جو شائر نے یہ ساڑیاں رگاں ساڑیاں نسہ دے بیچ موجود میں خون جس طرح لوگ جس طرح رواں ہوندہ دوڑ رہے ہوندہ اس طریقے نہیں غالب لیلو میر لیلو اکبال لیلو فیض لیلو یہ دیبیٹیبل ہے لیکن جتنی کوشش سانو کرنی چاہیے دیئے بہت حیثیت کون لوکا دی یعنی کہ لوکا جڑا عام آدمی ہے وہ تے انہال جی رہے ہیں وہ تے بلڈ شاہ آ دے گا انہوں تے بارث شاہ نو بھی آج پڑھتا ہے آج ہم میاں محمد دیاں میں فلامی سے جاندہ ہے پر سرکاری سطح تے ہو دا اس طریقے نو لے تمام جڑا ہونے کی پہلے ہیں اچھے سر اے تُسی البیلہ ٹی وی چینل سبسکرائبرز نو یا جیڑے دیکھنے لے ویوورز نے انہوں کو میسے دیانا چاہو میں دیکھو جی میں اپنے البیلیاں نو ہی کمانگا کہ تُسی چینل دیکھتے رہو اور میں نو بہت ہی خوشی ہوئی چونکہ البیلہ صاحب جڑے نے ایک او صافی نہیں ہے کہ جڑے اگین صرف خبر دے اتے ڈپینڈ کر دیں اور ہے چونکہ لٹریچر دے نزدیک میں سو میں پورا یقین لکھنا ہوں کہ تُسی اگر سبسکرائب کرو گے تیتانو ایسا کانٹنٹ دیکھنو ملے گا جڑا پنجابی زبان لے گی اور تاڑی اپنی ریتل نلوی تانو جوڑے گا اور تاڑی جڑا میار ہے تاڑا لٹریچر دے بارے خبر دے بارے زندگی دے بارے انہوں بلکہ میں خود بھی انہوں فوری طور دے سبسکرائب کرنگا چونکہ ممکن نہیں ہے کہ البیلہ صاحب ورگا بندہ پیچھے بیٹھا ہوئے اور دا کانٹنٹ جڑا ہے وہ ہلکا ہوگیا سلیم البیلہ صاحب انہوں جان دے دوسرے بلکل جان دا کنے اچھے فنکار سلیم البیلہ صاحب میرے نال کام کر رہے پاکستان چھو ویڈیوز بنا دے ایتھے یورپ میں بنا نا پھر ایسی کمبائن کر کے انہوں لبیلہ کی ویڈے چھڑا بڑا بڑا پیار ہے گا سلیم صاحب سارے دوست نے میرے نال تے بڑا ہی سبدا پیار ہے گا سو میں سمجھنا ہوا کہ تنسی اگر ایک چینل سبسکرائب کرو گے تو انہوں مایوسی نہیں ہوئے گی تو انہوں خوشی ہوئے گی تنہوں ایک اچھی انٹرٹینمنٹ جڑی ہے انفرمیٹیو جڑا چینل ہے انفرمیٹیو انٹرٹینمنٹ جڑی ہے او تانمیل رضوان قاظمی صاحب نے بڑی محبت نے سارا شوٹ کیتا ہے ساریاں بڑیاں دھوامان ہے اور تانم پتہ ہے رضوان اوے جڑا اپنا جنت درواز 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 نے گا تے ساری دروازے جڑے زندگی دینے جنت سمیت زندگی چاہتے بھی کھل جانے اور اتھے بھی کھلن جی بالکل تھی گئے کہیں گے بہرمیج ناظرین اگر آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں ایسے کر کے